السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین یقین انہاں آپ خیریت سے ہوں گے خیریت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق کی فراوانی نصیب فرمائے اعتائف میں ایک دسترخان پہ ہم بیٹے ہوئے تھے تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہمیں یاد آئی تو ہم نے یہ پسند کیا کہ اپنے ناظرین اور مستمعین کی نظر کریں اگر آپ یہ چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کریں جو آپ کے پاس رزق ہے وہ مبارک ہے اور اللہ تعالی اس کو مزید برکت والا کریں تو آپ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کریں جب آپ کھانا لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں اور ہر نوالے پہ الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ ہر نوالے پہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے تو آپ کھانا کھاتے کھانے کے درمیان میں ایک لکمہ لینے کے بعد الحمدللہ 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 کا معنی یہ ہے کہ یا الہ العالمین تیری تعریف ہے یہ رزق تُو نے مجھے دیا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ رزق دینے والا تُو ہے اور اللہ تعالی مجھے یہ رزق دینے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے تعریف بھی تیری کرتا ہوں مجھے نعمتیں دینے والا بھی تُو ہے اور الہ العالمین اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو جو انسان قدم قدم پہ الحمدللہ پڑھتا ہے جی اور دل سے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس پر خوش رہتا ہے اور اس کی زبان پر اللہ کی حمد رہتی ہے تو صحیح مسلم کی روایت مطابق اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ لَيَرْوَعَ عَنِ الْعَبْدِ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتی ہے یعنی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آپ کو لمبے چوڑے چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دردر کی پھکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں رہیں اپنے کاروبار میں رہیں اپنے دسترخان پر بیٹھیں اور اللہ کو یاد رکھیں کہ یہ میرے مولا کا مجھ پہ کرم ہے یہ میرے مولا کی عطا ہے شرک نہ کریں غیروں کو خوش نہ کریں یہ بات نہ کہیں اسی تو اڈائی دتا کھا رہے ہیں بابی اُن اڈا کرم ہو گیا ایسی تو اڈائی لنگر چال دے ری غرب العالمین ہے سب نسبتیں اس کی طرف کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کریں جو آپ کے پاس رزق ہے وہ مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت والا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جب آپ کھانا لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں اور ہر میوالے پہ الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ ہر میوالے پہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے تو آپ کھانا کھاتے کھانے کے درمیان میں ایک لکمہ لینے کے بعد الحمدللہ 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 کا معنی یہ ہے کہ یا الہ العالمین تیری تعریف ہے یہ رزق تو نے مجھے دیا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ رزق دینے والا تو ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ رزق دینے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے تعریف بھی تیری کرتا ہوں مجھے نعمتیں دینے والا بھی تو ہے اور الہ العالمین اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو جو انسان قدم قدم پہ الحمدللہ پڑھتا ہے جی اور دل سے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس پہ خوش رہتا ہے اور اس کی زبان پہ اللہ کی حمد رہتی ہے تو صحیح مسلم کی روایت مطابق اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ لَيَرْوَعَ عَنِ الْعَبْدِ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتی ہے یعنی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آپ کو لمبے چوڑے چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دردر کی پھکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں رہیں اپنے کاروبار میں رہیں اپنے دسترخان پہ بیٹھیں اور اللہ کو یاد رکھیں کہ یہ میرے مولا کا مجھ پہ کرنے یہ میرے مولا کی عطا ہے شرک نہ کریں غیروں کو خوش نہ کریں یہ بات نہ کہیں اسی تو اڈائی دتا کھا رہے ہیں بابی اُن اڈا کرنے ہو گیا ایسی تو اڈائی لنگر چال دے گی وہ رب العالمین ہے ساتھ مصبتیں اس کی طرف کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قدم قدم پہ اپنی جناب کی تعریف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین فمام